نہائیت ہی آجزی اور انکساری کے ساتھ نہائیت ہی آجزی اور انکساری کے ساتھ ڈوکٹر سید غلام میران شاہ صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے فیکلیٹی ممبر کو نچلاب کالج کے امپلائرز کو فرمان جاری کریں جناب محترم ڈوکٹر سید پر بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں شکریہ دا کروں گا مناب علامہ پروفیسر صحیح احمد خان ساتھ کہہ رہے ہیں کتنا والیہانہ خطاب کیا اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ یہ مہینہ ہے آہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن میں ہے ورفانا لکا ذکر اے نبی ہم نے تیرا ذکر بلند کیا تو میں بھی اپنا وہ حصہ ڈال کے ایک واقعہ بیان کروں گا پھر باقی بات چلے گی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد کے تشریف لائے گا تو حضرت عبرائیل علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پہ ایک اونٹ کتار میں چل رہے تھے اور ہر اونٹ کے اوپر ایک دو باکس تھے دونوں باکس ان پہ لکھ لگا ہوا تھا تو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا جب عبرائیل یہ کب سے تم دیکھ رہے ہیں یہ ایک لمبی اونٹ کی کتار چل رہی ہے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اس کا علم نہیں لیکن آپ کا حکم ہے تو ہم ایک اونٹ کو پکڑ لیتے ہیں تو آپ نے حکم کیا ایک اونٹ کو پکڑ لو اس کے اوپر باکس لگے ہوئے باکس کے اوپر پیڈ لوک ہے جو آپ کا لوک ہوتا ہے تو آپ نے حکم لیا کہ اس پیڈ لوک کو کھولو انہوں نے پر مارا وہ پیڈ لوک کھول گیا اس کی اندر انڈے تھے اچھا انڈوں کی اوپر لوک لگاؤ گا آپ نے فرمایا اس انڈے کو بھی کھولو جیسا اس نے پر مارا تو انڈے کھول گیا اس ایک انڈے کے اندر خشخاص کے دانے تھے چھوٹے چھوٹے اور ہر خشخاص کے دانے کے اوپر لوک لگاؤ گا آپ نے فرمایا ابھی اس کو کھولو جب اس نے پر مارا تو اس ایک خشخاص کے دانے کے اندر ایک ایک جہاں تھا آپ نے فرمایا اس جہاں میں چلتے ہیں تو حضرت جبرائیل اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جہاں کے اندر تشریف لے گئے وہاں اس جہاں کے اندر ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے آلن وہ کہتا ہے بھئی لوگوں بات سنو آخری نبی آنے والے ہیں تو ہمیں نیک عمل کرنے چاہیے حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں مبارک ہو وہ آخری نبی میرے ساتھ تشریف لائے چکے تو یہ واقعہ یہاں پر سٹاپ ہو جاتا ہے اور یہ کافی اس نے فلسپی ہے تو ابھی کافی انہوں نے میری تعریف کی ابھی مجھے میسنج ایک آیا ہوا تھا ایک پیرنٹ کا اس نے تو مجھے اچھی طرح سنائی ہے کہ پرنسپل صاحب آپ نے تو ہمیں تنگ کر دیا آپ ٹھیک نہیں کرواتے اپنی کرسیاں ہمارے بچوں کی وردیاں پھٹ گئی ہیں تو مجھے وہ واقعہ یاد آگیا اس کا کیا کہتے ہیں یہ شہاب صاحب وہ یہاں پر ڈی سی تھے تو ایک دفعہ وہ تشریف لے گئے انہوں نے دیکھا وہ موچی جو ہے نا وہ سی رہا تھا جوتے تو انہوں نے کہا یاد میں تمہارے بات نہیں سنتا تو صاحب یہ نظر تھے تو مجھے تو آج اس نے میری اوقات بتا دی ہے تو میں درخواست کروں گا جو آپ کی انچارج ہیں ہر کلاس کے تو مجھے بتائیں آپ کے فنیچر کتنے خراب ہیں ہم ٹھیک کرواتے ہیں اب اس کی ایک بار ٹھیک تھی اس نے کہا جی پہلے ہم فیسے برتے ہیں اوپر سے ہماری ورنیاں پھٹ جاتی ہیں تو ہم کتنے پیسے دیں تو ابھی ہمیں اندر بیٹھوں تو میں میسے سنکے نے اسے مجھے زیرو کر دیا ہے تو انہوں نے میرے پول باندھے ہوئے جناب یہ کر دیا وہ کر دیا تو یہ اللہ بیلنس کرتا ہے تو مجھے کوئی اس سے فرطی پڑتا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لئے تو ہم اس لیے بار بیل کہتے ہیں جب ہم کسی کرتے ہیں تعریف ہم اس لیے کہتے ہیں سبحان اللہ مارشل تاکہ ہمارے نفس میں نیگٹویٹی پیدا نہ ہو ایک اور بڑا انٹرسنگ واقعہ ہے کہ کوئین الیزبت جو تھی اس نے وزٹ کیا پاکستان کا ایٹیز کے اندر تو اس وقت ایوب خان کی حکومت تھی تو ایوب خان نے کہا کہ آپ کو آپ نے ہمارے سکول وزٹ کی ہیں تو آپ کیا سجیشن دیں گی تو اس نے آگے سے کہا مسٹر پیزنٹ ان آفیشلی میں دوں گی تو ایوب خان نے کہا یہ کہیں جی you will do تباہ ہوگے تم تو ایوب خان بڑا پرشان ہوا اس کے کیا وجہ ہے اس نے کہا کسی ایک سنگل سٹوڈنٹ نے یہ نہیں کہا کہ میں ٹیچر بنوں گا یا بنوں گی سب نے یہ کہا ڈاکٹر انجینئر تھرڈ جو ہے کیا کہتے ہیں کسی نے کہا آرمی آفیسر بننا ہے یعنی کہ وہ بھی ٹونٹی پسنٹ ہیں یعنی کہ آپ کا ٹیچر انپریس ہی نہیں کر سکا اسے کہ وہ ٹیچر پروفیشن اکتیار کرے یہ ہمارا علمیہ آ رہا ہے میں باہر رہا ہوں میں نے دیکھا ہے ہمارا ایک پروفیسر تھا ہمیں پتا چلا ماسٹر میں کر رہا تھا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہم پاکستانی ہمیں چھٹی کی ویسے آئے بڑی خوشی ہوتی ہے میں کہا کل تو یہ پروفیسر کی ذر نہیں آئے گا سر یقین مانے اس نے ہاتھ باندھا ہوا ٹوٹا ہوا اس نے چھٹی نہیں کی وہاں سے مجھے ریلائز ہوئے ان کی کمیٹمنٹ بہت زیادہ ہے ہم سے یہ دیکھیں یہ اللہ کی مخلوق ہے ٹھیک ہے وہ غیر مسلم ہے آخرت میں کوئی حصہ نہیں لیکن اگر آپ بیسر گول کو فالو کریں گے آپ ہارڈ ورکنگ ہیں آپ کے پاس پروفیسرنل سکل ہے آپ کے پاس نولین ہیں آپ کو جوب ملے گی اور آپ کمائیں گے ہمارا وہ والی کمیٹمنٹ ہم میں نہیں ہے ہماری ڈیمانڈ وہ ہیں ہم اتنا پیسہ کمانا چاہتے ہیں لیکن ہم اتنا ٹائم نہیں دے بات پھر ہوئی ہے کہ دیکھیں آپ لیڈر ہیں میں سمجھتا ہوں ٹیچر جو ہے وہ ایک لیڈر رول پلے کرتا ہے وہ ایک اور جو زبردست چیز ہے جو اچھا ٹیچر اس کا یہ کوئی سٹوڈنٹ کہہ جی can you teach me the way I want to learn یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اب سارے سٹوڈنٹ ایک جیسے نہیں ہوں گے اس میں کچھ درمیان بلکہ زیادہ درمیان بڈاو کر ہوگا جینیس ہوتا بھی تھوڑا ہے پھر تھرڈ کٹیگری ہے جو لو لیول کی یہ ٹیچر کا کمال ہے کہ اپنی اس سکل سے اس میڈیوکر کو آؤٹسٹینڈنگ کے قریب پہچا دے تو آپ اس لیول پہ لیں اب دیکھیں دو سال میرے پورو گئے میں نے کوشش کی کہ میں سب کو جو ہے سوفٹ طریقے سے چلوں لیکن اب ہم ایک سٹیپ امپروو کر گئے اب ہمیں بورڈ سٹیپ نہیں لیں بورڈ سٹیپ کیا ہے جو اچھا پرفارم کریں اسے پرموٹ کریں جو نہیں کر رہا ہے اسے ہم ریلیکس کرنے دیکھیں آپ کا احمد پر سیار ڈیفارٹ ہو چکا ہے میں نہیں چاہتا کہ میرا یہ کالر ڈیفارٹ ہو جائے دس لاکھ پر وہ ڈیفارٹ ہو رہا ہے وجہ کیا ہے آٹھ سو سے بچہ ساڑھے چھے سو ہو گیا اس کا مطلب ہے اچھا ٹیچنگ سٹینڈرڈ نہیں دیا ہونا ہمارے بھی ساڑھے چھے سو ہیں ہم نے آگے جانا ہے تو میں پلیز آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ اچھا پڑھائیں اب دیکھیں بلڈنگ بن لی ہے ڈیسی صاحب نے ہمیں بلڈنگ کے پیسے بھی دینی ہے تو ہم نے بلڈنگ کیسے بن لی ہے ہم نے اچھی ٹیچنگ سے بن لی ہے تھرٹی پرسنٹ یہ ہے کہ ہم ایورٹ سکور آئیں گے سیونٹی پرسنٹ آپ کا رول ہوگا تو بہتر پرفارم کریں محنت کریں اچھا ٹیچر وہ ہی ہے جو تیاری کر گیا اور اس کا کوئی بیسک رول نہیں ہے آج کے لیے ہی کافی ہے کیجوال بیٹنگ تھنکیو سر ڈاکٹر سید غلام میران شاہ صاحب سر یہ آپ کی گریٹنس ہے کہ آپ تعریف کے قابل ہونے کے باوجود خود کی تعریف نہیں چاہتے لیکن سر میں اس محبت کا کیا کروں جو یونیورسٹری آپ جنگ کی دین نے آپ کے لیے اپنے ہاتھوں سے پینٹنگ بنا کے چناب کالنگ اٹھارہ آزاری کے کیمپس میں یہ پینٹنگ پریزنٹ کرنے کے لیے ہمارے چناب کالنگ اٹھارہ آزاری کی جو سینر پکڑتی ہے سر عمران عمران عزی صاحب اور مہم فروا پلیس کامیے یہ سر پلیس سے غلام میرا شاہ صاحب یہاں پہنے پر جاک کریں پلیس یہ یہاں سر سر آپ کے لیے یہ ہم وہیں لگایاں جنہاں ہم نہایے تو مشکور ہیں پروفیسر علامہ سخی احمد خان صاحب پروفیسر علامہ سخی احمد خان صاحب کے ہوتے ہوئے نا کافی عرصے سے بلکہ سر میری بھیگنس سے واقف ہے اب تو کچھ میرے اندر کانفیڈنس دیویلپ ہوا ہے پروفیسر علامہ سخی احمد خان صاحب کے بیٹھے ہوئے مجھ پر کب کبھی کاری ہو جاتی ہے اس میں میرا کوئی افتحار نہیں ہے لیکن کچھ مجھے اپنے فرائز بھی ادا کرنے ہوتے ہیں پروفیسر علامہ علامہ سخی احمد خان صاحب کے لیے کلمہ حق لا الہ الا اللہ وحمد رسول اللہ تعلیف صحیح غلام میرا شاہ صاحب چلی تماز کروں گا کہ وہ تشریف لائے اور پروفیسر علامہ سخی احمد خان صاحب کو گفت بیش گئی بھی آپ پروفیسر علامہ سخی احمد خان صاحب کلاپنگ بھی کہہ رہے نا کچھ نہیں ہوتا کھانا نہیں ٹھنڈا ہوتا پرینشن میں نہیں ہم نہایت مشروع ہیں میرے بڑے بھائی ہمیشہ مجھے انہوں نے کبھی نایوٹس نہیں کیا یدید کریں کہ ایشیج کوئی اس لیول پر کوئی ایسی ایسے پروجیکٹس نہیں ہوتا ہے لیکن پھر بھی ان کی گریٹنس ہے کہ دہور سے ہمارے پاس تشریف لائے ویری رسپیکپل فرسنیلٹی محمد ارشد ملک صاحب ڈاؤر آئی کورٹ پنجاب سر پولیس تشریف لائیں اور یہ بھی یونیورسٹی آف جھنگ کی طرف سے پینٹنگ ہے سر سیجد کلام میرہ شاہ صاحب آپ انہیں اپنے دستے مبارک سے ہمارک کریں ایک منٹ سر سر نہیں وہ ادھو نے اپنے کیا ہوا یہ بتا کوئی خود رکھی ہے بچوں نے اینڈنگ ہے سر کوئی خود سر پولیس ہو گی ہیں ایک اور لیے بیاری ساس کروں شکریف بپکنا ہوں سر پولیسی سے پیش کریں وہ میں اس کو کر رہا یہ لیے موسیقی رائے صاحب ماشاءاللہ جتنے فیٹ ہیں ان سے ملکے مجھے بڑی موٹیویشن ملکے ہیں اور رائے صاحب کے لئے جو ہورس پینڈنگ ہے اس کا ایکچول بیکڈرونگ یہ ہے کہ سر کا ہورس رائنگ فیوریٹ تو ہمیشہ گفت کے ساتھ گفت کا محض کرنا چاہئے میں انتماس کروں گا سید غلام میرنشاہ صاحب سے رائے جاز ہائی کوٹ پنجاب سر آپ سے شریف لائیں اور میں چناب کالنگ اٹھارہ جاری کی طرف سے گفت پیش کریں ایک ساتھ اور بھی بتا دوں کہ سر لارڈ ہیں گھوڑی والا کے ان کے گاؤں کا نام بھی گھوڑی والا ہے تیمور بٹی جو منسٹر ہیں وہ اس کے بجیجے بھی ہیں اور یہ بٹی فیملی جادہ تر گھوڑوں کا شوق رکھتی ہے اس لئے اپیرام نے گھوڑے کا ہی اتناب کیا جی ساتھ اور آخر میں میں پروفیسر علامہ ساکین احمد خان صاحب سے سر عرشد ملک صاحب سے رائجاز ایلوکیٹ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ سر کو چناب کالنگ اٹھارہ آزاری کے فیکلٹی کے ممبر سے پیار کی گئی شیلڈ اپنے ہاتھوں سے نوازیں سے ڈیوڑ کو گزار جوڑ گزار جوڑ گزار جوڑ لیئے پیٹ گزار جوڑ گزار ملک گزار جوڑ مجھے صгоر? گیری اس ایسا drove چاہاں پوک ایک پوک چاہاں موسیقی